چناؤں سے ٹھیک پہلے ہیماشل پردیش کی جائرام تھاکر سرکار کو ایک اور جھٹکہ ملا ہے نیشنل گرین ٹریبیونل یعنی ان جی ٹی نے سرکار کے شملہ ڈرافٹ ڈیولپنٹ پلان یعنی ایس ڈی ڈی پی ٹو تھاؤزنٹ فورٹی ون کو لاغو کیے جانے پر روک لگا دی ہے اپنے آدیش میں ان جی ٹی نے کہا ہے کہ یہ پلان پوری طرح سے گیر قانونی ہے اور اس کے پہلے آدیشوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اپنے پور آدیش میں ان جی ٹی نے شملہ میں چل رہی کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کو بینا کسی جوجنا کے اور نیموں کو تاک پر رکھتے ہوئے کی گئی گتیوید ہی بتایا تھا ان جی ٹی کے پرمک جسٹس آدرش گویل نے اپنے بیس پنوں کے آدیش میں کہا ہے کہ ایس ڈی ڈی پی پرائیما فیشی ان جی ٹی کے نومبر دوہزار سترہ میں دیے گئے آدیش کا اُلنگھن کر رہا ہے لہٰذا سرکار دوارہ اپروڈ اس پلان پر روک لگائی جاتی ہے ایس ڈی ڈی پی پر روک لگانا نسندے جیرام ٹھاکر سرکار کے لیے ایک بڑا سٹ ٹیک ہے سرکار کے ویرودھیوں کا کہنا ہے کہ ایس ڈی ڈی پی دوہزار اکتالیس کے ذریعے سرکار ان سبھی عوید نرمانوں کو نیمت کرنا چاہتی تھی جو ان کی شہ کے چلتے پچھلے دنوں میں کیے گئے تھے ان عوید اور ان ریگولیٹڈ نرمانوں کے قارن شملہ آج ایک کنکریٹ جنگل میں بدل چکا ہے ماہرین کے مطابق شملہ میں استطیق کافی گمبیر ہے اور کسی بھی پراکرتک آپدہ کی استطیق میں یہاں جان اور مال کا بھاری نقصان ہو سکتا ہے ایس ڈی ڈی پی میں نہ صرف شملہ کے کور ایریاز میں نرمان کی انومتی دی گئی ہے بلکہ ان سترہ گرین بیلٹس میں بھی نرمان کی انومتی دی گئی ہے جہاں سال دو ہزار میں نرمان پوری طرح سے پرتبند کر دیا گیا تھا شملہ نہ کیول ہماشر پردیش کی راجدھانی ہے بلکہ پرمکھ ویوسائک اور پریٹک ستھل بھی ہے یہی قارن ہے کہ یہاں نہ کیول ہوتلز اور گیسٹ ہاؤسز کے نرمان کی پرکریا چلتی رہتی ہے بلکہ آواسیے کھنڈوں کا وقاس میں دیرنتر چلتا ہے ایس ڈی ڈی پی کے مطابق شملہ کی آبادی دو ہزار اکتالیس میں چھے لاکھ پچیس ہزار کا آکھڑا پار کر جینے والی ہے ایسے میں نئے آواسوں کی یہاں پر آوشکتہ لگاتار بنی رہنے والی ہے لیکن این جی ٹی نے اپنے آدیش میں سپشٹ کر دیا ہے کہ پرتبندت کور اور گرین ایریاز میں نرمان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ادھک فلورز بنانے کی انومتی بھی نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ دھنس رہی زمین اور ڈھلان والی زمین پر بھی نرمان کی انومتی نہیں ہوگی اس معاملے میں یاچکہ کرتا یوگیندر موہن سین گپتہ کا کہنا ہے کہ ایس ڈی ڈی پی پوری طرح سے این جی ٹی کے آدیشوں کے خلاف کام کر رہا ہے این جی ٹی ایکٹ کی دھارہ چھبیس کے تحت جدی سرکار این جی ٹی کے آدیشوں کی اوہل نہ کرتی ہے تو اس کے خلاف معاملہ درج کیا جا سکتا ہے اور سجا دی جا سکتی ہے سرکار کسی بھی صورت میں این جی ٹی کے آدیشوں کی اندیکھی نہیں کر سکتی اپنے دوہزار سترہ کے آدیش میں این جی ٹی نے کور اور گرین ایریاز میں نرمان پر روک لگائی تھی شملہ کے باقی بھاگوں میں بھی کیول ڈھائی منظرہ عمارت کے نرمان کی انومتی دی گئی تھی این جی ٹی نے اپنے آدیش میں یہ بھی کہا تھا کہ ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ ایکٹ کا علنگن کر کے بنائے گی کسی بھی بیلڈنگ کو ریگولرائز نہیں کیا جائے گا چنانوں سے ٹھیک پہلے این جی ٹی وی کا یہ آدیش جیرام تھاکور سرکار کے لیے اچھی خبر نہیں ہے ایس ڈی ڈی پی کے نام پر ووٹ بٹورنا اب ممکن نہیں ہو پائے گا